اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج ہے سات فروری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے منگل کا نا سکرم سعودی عرب دنیا کا نیا بادشاہ بن رہا ہے دنیا کے اندر سعودی عرب بھی اپنا ورلڈ آرڈر نافذ کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے مغربی دنیا پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے ہیں سعودی عرب کے مختلف وزارہ ہیں جنہوں نے مغربی دنیا کی منافقت کو بے نکاب کرنا شروع کر دیئے ہیں اس حوالے سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ دنیا کے اندر تیزی سے چائنہ اور رشیہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں امریکہ اور یورپ زوال کی طرف جا رہے ہیں جس طرح سے امریکہ کے اندر کرزوں کا مسئلہ اور کرزوں کا بہران کھڑا ہوا ہے اور جیسے وہاں کی معیشت دیوالیا ہونے کے قریب ہے کیونکہ اسی فیصد سے زائد تو کرزیں امریکہ لے چکے ہیں ایک کرزوں کی حد ہوتی ہے اس حد کو امریکہ نے کراس کر لیے ہے تین سو دس کھرب ڈالر کا کرزہ امریکہ پر چڑا ہوا ہے اور یورپ کے اندر انفلیشن پچاس فیصد تک بڑھ چکے ہیں اور یورپ کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے مختلف طرح کے معاشی بہران کھڑے ہو چکے ہیں اور پھر سعودی عرب کو یورپ اور امریکہ کے بعض ملکوں کی جانب سے اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب روس کے ساتھ ملا ہوا ہے سعودی عرب چین کے ساتھ ملا ہوا ہے اور سعودی عرب امریکہ اور یورپ کی مدد نہیں کر رہا ہے یہ الزام ہے سعودی عرب پر جس کے وجہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان اور اسی طرح سے جو سعودی عرب کے موجودہ وزیر پیٹولیم ہیں جو محمد بن سلمان کے بھائی ہیں ان کی جانب سے مغربی دنیا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے غلام تو نہیں ہیں کہ جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا کرتے رہیں ہم اپنے ملک فائدوں کو دیکھیں گے جس کیس میں ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا عوام کا فائدہ ہوگا ہم وہی کام کریں گے اور آپ لوگ ہمیں اسی طرح کی تعلیم دیتے ہو اور یہی بتاتے ہو کہ ہم وہ کام کریں جو عوام چاہتی ہے تو جب عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی اکانومی میں پیٹول کو سوچ سمجھ کر نکالیں تو پھر کیوں ہم یورپ اور امریکہ اور مغربی طاقتوں کی ماں پر ایکسٹرہ پیٹول نکال سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے یورپ اور امریکہ کا سعودی عرب سے مسئلہ یہ ہے ناظرین اکرام مغربی دنیا یورپی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم چونکہ پیٹول وہ رشیہ سے خریدتے نہیں ہیں لہٰذا آپ ایکسٹرہ پیٹول نکالیں ایکسٹرہ گیس نکالیں اور ہمیں وہ گیس اور ایکسٹرہ پیٹول وغیرہ فراہم کریں لیکن سعودی عرب انکاری ہے سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ تیل نکالنے والے ممالک کی ایک تنظیم ہے جسے اوپک پلس ممالک کی تنظیم کہا جاتا ہے تو اوپک پلس ممالک کی اندر ہے جو میعارات مقرر ہوئے ہیں جو اے کے ہجم دیا گیا ہے کہ فلاں ملک کے اتنے لاکھ بیرل یومیا پیٹول نکال سکتے ہیں اور فلاں ملک کے اتنے لاکھ بیرل یومیا پیٹول نکال سکتے ہیں تو ہم اس سے اوپر نہیں جائیں گے تو اس کی وجہ سے امریکہ نے سعودی عرب کو دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو تباہ کر دیں گے آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے اور آپ جانتے ہیں کل میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا تھا کہ امریکہ اب بقائدہ سرنڈر ہو چکے ہیں یعنی یہ بہت عجیب معاملہ ہوئے ہیں کہ سعودی عرب کے سامنے امریکہ جیسا طاقتور ملک سرنڈر ہو رہا ہے اور اب سعودی عرب سے تعلقات بہتر کرنے کی باتیں کر رہا ہے تو بھارہ لازوین اکرام اس حوالے سے جو سعودی عرب کے اوفیشلز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب تیزی سے دنیا کی اندر معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے اور سعودی عرب کا ترقی کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کا نیا سپر پاور دنیا کی نئی بادشاہت سعودی عرب کے پاس آنے جا رہی ہیں یہاں پر جو عالمی ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب چائنہ اور روس کے ساتھ گہرے مراسم رکھتے ہیں اور چونکہ بائیس عرب ریاستیں سعودی عرب پر انحصار کر کے وہ چائنہ اور روس کے بلاک میں ہیں تو ایسے میں جب چائنہ اور روس سے آگے بڑھ رہا ہے طاقت حاصل کر رہا ہے تو سعودی عرب بھی طاقت حاصل کرے گا تو اس لحاظ سے ایک طرح سے یہ جو کولیشن ہے یہ ایک طرح سے جو کوپریٹ ہے مختلف ملکوں کا یہ جو نیا بلاک ہے یہ واقعی دنیا کا سپر پاور بن رہا ہے اور اس میں سے ہر ملک یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہماری سپر پاوری ہے ہاں ہم دنیا کے اندر اپنا جو غلبہ یاسر و نفوز ہے وہ بڑھا رہے ہیں اسے نکال کر مختلف دیگر ڈیسورسز پر چڑھایا جائے چنانچہ اس کے لیے جو محمد بن سلمان کے اخدامات ہیں وہ تیسی سے آگے بڑھ رہے ہیں میرے سامنے یہ رپورٹ موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کو تقریباً نو عرب ڈالر کی انویسمنٹ آفر ہوئی ہے یہ سعودی عرب کی مشہور میڈیا نیٹورک ہے سعودی عرب کا مشہور میڈیا نیٹورک العربیہ ہے جس کی رپورٹ میرے سامنے موجود ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں مستقبل کی ٹیکنولوجیز میں نو عرب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اور یہ سرمایہ کاری کرنے والی جو کمپنییں ہیں جو فرم ہیں ان میں امریکی کمپنیوں میں جو مایکرو سوفٹ ہے اور اس کے علاوہ اوریکل کارپوریشن ہے وہ شامل ہے اور اسی طرح سے جو سعودی عرب کے وزیر معاصلات اور انفارمیشن ٹیکنولوجی ہیں عبداللہ بن عامر السواحہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو مایکرو سوفٹ ہے اس کمپنی نے دو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے اور اسی طرح سے اوریکل نے ریاض میں ایک نئے کلاوڈ ریجن کی تعمیر کے لیے ڈیڑھ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ریاض کے اندر بین ارکوامی ٹیکنولوجی فورم کے ایک کانفرنس کے اندر یہ خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ اس نئے سرمایہ کاری سے سعودی عرب کی مشرق وستہ اور شمالی افریقہ میں سب سے بڑی ڈیجیٹل مارکیٹ کے طور پر پوزیشن میں اضافہ ہوگا یعنی مشرق وستہ اور افریقہ کی سب سے بڑی جو ڈیجیٹل مارکیٹ ہے وہ ریاض کو بنایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو نو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے مختلف ہے بڑی بڑی ٹیکنولوجی کی کمپنیوں نے سعودی عرب کے اندر کرنے کا اعلان کر دی ہے سعودی عرب کے اولی آہد محمد بن سلمان ریاض کے اندر دنیا کا سب سے بڑا ائرپورڈ بھی بنا رہے ہیں اور برج الخلیفہ جو دنیا کا سب سے بڑا ایک ٹاور ہے اس سے بھی بڑی بلنگ وہ ریاض کے اندر تعمیر کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سے سعودی عرب کو اربوں ڈالر کا منافع ہوگا اسی طرح سے آپ جانتے ہیں نیوم سیٹی بسائے جا رہا ہے جس کے اندر پانچ سو بلین ڈالر سے زائد کی خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو واقعی سعودی عرب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور سعودی عرب کے اندر مختلف طرح کی نت نئی اجادات ہو رہی ہیں نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہاں پر ناصل اکام آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ قرب قیامتیں جو بڑی بڑی امارتیں ہیں بڑی بڑی بللنگز ہیں وہ بنیں گی اور لوگ اس پر فخر کیا کریں گے اور یہ صرف سعودی عرب کے بات نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے لوگوں کے پاس پیسہ آ چکا ہے لوگ پہلے سے زیادہ اڈوانس ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو چرواہیں ہوں گے بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ ہوں گے یا اونٹ چرانے والے لوگ ہوں گے وہ بڑی بڑی بللنگز بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا تیزی سے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ قیامت اور میں اس طرح سے ساتھ ساتھ ہیں کہ انا و ساعت و کہاتین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے تو بہر حد یہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور دنیا کے اندر جو ترقییں ہیں ان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے میرے سامنے ایک اور خبر موجود ہے جو سعودی عرب کی ڈیویلیمنٹ اور سعودی عرب کا دوبائی سے آگے نکلنا یوے سے آگے نکلنے کے حوالے سے ایک بڑی واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے یہ بھی خبر سعودی عرب کی مشہور ویب سائٹ میڈیا پر نشر ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی ٹیلی کیمیونکیشن کمپنی ایس ٹی سی نے دوہزار تیس میں تیز رفتار سیٹلائٹ انٹرنیٹ متعارف کرانے پر جو کام ہیں وہ شروع کر دیے ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اب سعودی عرب کے اندر جو انٹرنیٹ ہے وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہر شخص کو ملے گا اور پورے سعودی عرب کے اندر جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہے اس کے لیے سعودی کمپنی ایس ٹی سی کام کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سٹار لنگ جو مشہور کمپنی ہے دنیا کی اور جو ٹیسلا کمپنی کے ساتھ منسلک ہے تو یہ سٹار لنگ جو دنیا میں سیٹلائٹ نیٹ پروائیڈ کرتی ہے ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے اور جو سٹار لنگ ہے اس کے ذریعے سے سعودی عرب کے اندر ہر جگہ پر انٹرنیٹ فراہم کیا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ نوے فیصد سعودی شہریوں کو اب بھی اچھا نیٹ موجود ہے موصول ہے تو یہ ایک بڑا چینج ہے جو سعودی عرب کے اندر مختلف دفاعی کمپنیوں سے معاہدے سعودی عرب کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر اسلحہ بنا رہا ہے مزائل اور باقی چیزیں تیار کرنے کی طرف جا رہا ہے وہی ناظریکام سعودی عرب پر جو مخالفین کے حملے ہیں ان سے حفاظت کے لیے مختلف ملکوں کے ساتھ معاہدے بھی ہو رہے ہیں سعودی عرب نے پہلے ہی ایک عرب فوجی اتحاد بنا رکھا ہے جس کے اندر دنیا کے دس سے زائد ممالک شامل ہیں جو یمن کے اندر حوسیوں کے خلاف سرگرم ہیں اور حوسیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے یہ مشترکہ فوجی اتحاد کام کرتا ہے جسے عرب فوجی اتحاد کہا جاتا ہے اب آج میرے سامنے ایک اور خبر سامنے آئی ہے جو الجزیرہ سمیت دنیا کے مختلف ذرائع بلاق پر نشر ہوئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے جنگی فضائی مشکیں شروع کر رکھی ہیں جسے ریماہ نصر کا نام دیا گیا ہے اور اس کے اندر دس سے زائد ملک شامل ہے اس سوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے جنگی مشکوں کے اندر ان جنگی مشکوں کے اندر قطر، اردن، باہرین، پاکستان اور یونان اور اسی طرح سے برطانیہ، امریکہ سمیت، قویت، اممان وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے سعودی عربیں جدید ترین ٹیکنولوجی کا سہارا بھی لے رہا ہے اور مختلف ملکوں سے سلسلے میں معاہدے بھی کر رہا ہے یہ اب تک کی اہم ترین ڈیویلیمنٹی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے خود بھی فالو کر لیں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں یہاں پر آپ کو عالمی خبریں اور عالمی جو ایشوز ہوتے ہیں ان پر معلومات دیکھنے کو ملتی ہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ